اکتوبر 2020 سے لاہور میں چلنے والی اورنج لائن میٹرو ٹرین کو سولر پاور پر کنورٹ کرنے پر کام شروع ہو گیا سولر پاور پر اورنج لائن ٹرین چلانے سے کتنی بچت ہوگی اور اس منصوبے پر کب تک کام شروع ہو جائے گا جو میٹرو بس کو بجلی چاہیے میگا وارٹس کے اندر وہ ہم سولر کے ذریعے کریں تاکہ جو ہماری کاسٹ ہے یہ کم ہو اور فیوچر میں ہم جو مسافر ہیں ان کو مزید ریلیو دے سکیں اورنج لائن میٹرو ٹرین کو سولر پاور پر کنورٹ کرنے کا پلان کیا اور ابھی سٹیٹس کیا ہے دیکھیں جو ہمارا اورنج لائن کا اور میٹرو بس کا ٹریک ہے اس میں تقریباً 20 میگا وارٹ سولرائزیشن کی کپیسٹی ہے اور آپ کے علم ہے کہ جو عام بجلی ہے یہ اگر 50-60 روپے یونٹ ہے تو سولر کا جو یونٹ ہے یہ 8 سے 10 روپے کا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اورنج لائن کو بجلی چاہیے جو کہ میگا وارٹس کے اندر ہے جو میٹرو بس کو بجلی چاہیے میگا وارٹس کے اندر وہ ہم سولر کے ذریعے کریں تاکہ جو ہماری کاسٹ ہے یہ کم ہو اور فیوچر میں ہم جو پیسنجرز ہیں جو مسافر ہیں ان کو مزید ریلیو دے سکیں مطلب اس پہ ابھی ورکنگ کتنی ہوگی ابھی میں نے آپ کی پریس ریلیز پڑی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تین مہینے ابھی سٹیڈی کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے مطلب ڈیپوس کو کیا جائے گا یا ٹرین بھی چلے گی اور سولر پاور پہ جی اس میں ٹریک بھی ہوگا اس میں ڈیپوس بھی ہوں گے ہم نے انرجی ٹپارٹمنٹ کو لکھ دی ہے اور جل جو ہے اس میں سولریزیشن ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ چونتیس جو ہے الیکٹرک بسز لاہور میں آ رہی ہیں تو جو سولر انرجی ہوگی یہ سولر بسز کو پاور بھی کرے گی اور فیز ٹو میں تقریباً نائنٹی فور الیکٹرک بسز آپ لاہور میں دیکھیں گے بیسیکلی آپ کا پروجیکٹ یہ انرجی سیوینگ ہے اور اس کے علاوہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو بچت کتنی ہوگی مطلب کہ بجلی کی کتنی کنزمپشن ہو رہی ہے کر اب بجلی پہ چل رہا ہے اور اب یہ سولر پہ ہو جائے گا تو کتنا خرچہ کتنا ہے گا انیشل انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جی اس میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سال میں ایک سال کے اندر اربوں روپے کا فائدہ ہے اس کو فائنل ابھی گیج کر لیں گے لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ارب روپے ہماری بچت ہوگی یہ جو ڈیڑھ ارب بچائے جائے گا یہ عوام کو کی ریلیف کی صورت میں ملے گا کیا ان کے قرائے کم کیے جائیں گے کس طرح سے ملے گا دیکھیں قرائے تو پہلے ہی اورنج لائن اور میٹرو بس کے پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں سب سے کم ہے اور ہم آگے جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ نون فیر ریونیو کی طرف جا رہے ہیں کہ ڈھائی ارب روپے ہم ایڈورٹائزنگ کے تھرو ہم سٹیشن ری نیمنگ کے تھرو ان ایریا سے ہم جنریٹ کریں اور آگے جا کے وہ ہم آگے پبلک کو ٹرانسور کریں دن میں ہمارا پلین یہ ہے کہ جو بجلی پروڈیوس ہوگی وہ ہم دن میں کنزیوم کریں کیونکہ جس طرح کاؤسٹ ہے الیکٹریسٹی کی وہ بڑھتی جا رہی ہے تو حکومت کو بھی آویسلی اس پہ فیس کرنی پڑتی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بہتر سے بہتر سہولیات فرام کریں مصافروں کو کم سے کم قیمت میں کم سے کم دام میں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے بہتری آئے گی کس طرح سے کمرشلیز کیا جائے گا ڈپوز میں جو ریفریشمنٹ شاپس کھولی جائیں گی سپونسر اپنے ایڈورٹائزنگ بینڈر لگائیں گے کس طرح سے کیا جائے گا دیکھیں اس میں کم از کم آٹھ دس اوپرٹنیٹیز ہیں ایک یہ کہ ایس ایم ڈیز کی جو جگہ ہے وہ ہم دیں نمبر ٹو سٹیمرز کی جگہ ہم دیں گے نمبر ٹیسٹیشن کی رینیمنگ ہو سکتی ہے کسی بھی برینڈ کے نام پہ نمبر فور یہ ہے کہ ایٹی ایمز آپ لاسکتے ہیں نمبر فائیو یہ ہے کہ شاپس آسکتی ہیں ہمیں امید ہے کہ آگے انشاءاللہ کامیاب ہوگا چند دن رہ چکے ہیں الیکشن آنے میں اس کے بعد پھر وہ الیکٹڈ گورنمنٹ آجے گی تو کیا اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ یہ جو آپ پرپوزر لے کے ہیں جس پہ کام چل رہا ہے یہ کونٹینیو رہے گا اسی طرح ہی اور اس پہ ایمپلیمنٹیشن ہوگا کہ سولر پاور پہ اورنج لائن ٹرین چلے گی دیکھیں یہ تو گیرنٹی تو کوئی اپنی آپ کی بھی نہیں دے سکتا تو اللہ کرے کہ یہ اس پہ ایمپلیمنٹ